بسم اللہ الرحیم چاروں بنیادی سوالات زیر بحث آئے ہم نے اس سیریز کا انوان یہ لکھا کہ اختلافات کو سمجھنے کا ایک منفرد زاویہ نظر آج میں چاہتا ہوں آپ کی بات پوری ہو گئی آغاز کروں گا اگلی چند کشتوں میں وہ سارے اشکالات وہ سارے اعتراضات وہ توضیحی پہلو جو آپ کے موقف پہ سامنے آتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کا جواب لوں گا انوان ہم نے رکھا منفرد پہلو اس کی وجہ کیا تھی پہلے سوال کا آغاز اسی کی روشنی میں کر دیتا ہوں آج تک تاریخی معاملات پہ جس نے بھی جب کبھی بھی جو بھی گفتو کی اس کا آغاز ہوتا ہے کہ تبری نے یہ لکھا ابن کسیر نے یہ لکھا ابن سعید ابن حشام فطول بلدان اور یہ مختلف ابن حشام اور تاریخی کتابیں یہ کہتی ہیں وہ کہتی ہیں آثار روایتیں پوری گفتگو تاریخی موضوع پر ہوئی دس قسطوں میں آپ نے کسی ایک بھی کتاب کا نام نہیں لیا کوئی ایک بھی حوالہ نہیں دیا تو تاریخ کے اوپر گفتگو ہے اور تاریخ کے جتنے شواہد حوالاجات مسادر اور مراجع ہیں وہ تو زیر بحث ہی نہیں آئے یہ تاریخ کیا ہے خاص طور پر مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے اس کو کیسے دیکھنا چاہیے اس میں جب آپ مراجعت کرتے ہیں تو کسی چیز کے قبول اور رد کا فیصلہ کیسے ہونا چاہیے اس میں میرا ایک اپنا سوچنے کا اور دیکھنے کا طریقہ ہے میں یہ چاہوں گا کہ میں اس کو آپ پر واضح کروں اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری تاریخ کا وہ پہلا دور جس میں ظاہر ہے کہ رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے خدمات انجام دی ہیں اس کے بعد ایک خلافت قائم ہوئی پھر اس خلافت نے ملوکیت کی صورت اختیار کر لی یہ جو پدائی تاریخ ہے کبوں بیش ڈیڑھ سو سال کی اس میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں پیدا ہوا جو موررخ ہو اچھا کیا مطلب موررخ ہو اس کو لوگ عام طور پر جانتے نہیں ہیں یا جانتے ہیں تو اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں یعنی پہلے ڈیڑھ سو سال کی تاریخ کسی موررخ نے نہیں لکھی اچھا جس وقت تاریخ لکھی جاتی ہے تو جو موررخ ہے یہ دیکھی ایسے ہی ہے دین کے علوم موجود ہیں قرآن موجود ہیں حدیث کی کتابیں موجود ہیں لیکن کوئی شخص فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس علم کا عالم بنے گا تو وہ عام آدمی کی طرح پھر چیزوں کو نہیں دیکھتا وہ اس فن کو اس علم کو سمجھے گا اس کے اندر اترے گا اس کے تقاضے پورے کرے گا اس کی تنقیح کے مختلف مرائل سے گزرے گا پھر اپنے نتائج فکر آپ کو یا تفسیر کی صورت میں دے دے گا یا توضیح کی صورت میں دے دے گا یا شرع کی صورت میں دے گا ایسے ہی ہوتا ہے دنیا کے ہر علم میں اسی طرح ہوتا ہے دنیا کا مشاہدہ میں آپ سب کرتے ہیں لیکن ایک سائنس دان جب اس کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی نویت بالکل اور ہو جاتی ہے اسی طرح یہ تاریخ کیسے آگے پہنچتی ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو اس کا ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے جس کو میں اسٹیبلسٹ ہسٹری کہتا ہوں یعنی جس کو کسی موررک کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک پوری کی پوری نسل یا ایک پورے طبقے یا ایک پوری جماعت کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہونے شروع جاتی ہے ہر شخص کی زبان پر اس کے حقائق ہوتے ہیں مغلوں کی سلطنت قائم ہوئی تھی عثمانیوں کی سلطنت قائم ہوئی تھی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست عرب میں ہوئی تھی آپ کا خاندان یہ تھا آپ نے مکہ میں اتنے برس گزارے اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے آپ نے یسرب میں قیام فرمایا اسی کا نام مدینہ تو نبی رکھ دیا گیا بدر ہوئی اہد ہوئی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اس اجمال کے ساتھ اپنے بیان کے لیے کسی مورک کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ جو حصہ ہے یہ تو جس وقت ایک بڑی جماعت موجود ہوگی اور دنیا میں وہ اپنی پدا کرے گی اور اگلی نسلوں کو اپنا سرمایہ منتقل کرے گی تو یہ آپ سے آپ منتقل ہو جائے یہ اجماع اور تباتر سے انتقال کا عمل ہے قرآن مجید اسی طرح منتقل ہوا ہے یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یوں نہیں تھا کہ کوئی تبات خانہ قائم کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی احتمام ہوا اور اس کے نتیجے میں قرآن مجید چھپ چھپ کر سامنے آنا شروع ہو گیا نہیں ہوا نا تو اس وجہ سے کیا طریقہ اختیار کیا گیا مسلمانوں میں سے سننے والوں نے اس کو سنا لکھنے والوں نے اس کو لکھا یاد کرنے والوں نے اس کو یاد کیا اور وہ قولی تباتر سے اور تحریری تباتر سے منتقل ہونا شروع ہو سنت کے ساتھ بھی یہی ہوا تاریخ کے ساتھ بھی یہی ہوا اچھا یعنی تاریخ کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ سب کا سب ایسے ہی منتقل ہوا ہے بڑے بڑے واقعات ان کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہوتی اس کے بعد وہ حصہ ہے تاریخ کا جو اس طرح سے منتقل نہیں ہوا وہی حصہ ہوتا ہے جس کے لیے ایک موررح کے کلم کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کوئی اس فن کا ماہر آدمی یا اس سے رغبت رکھنے والا آدمی یا یہ خیال کر کے اس کو زندگی کا فن بنانے والا آدمی اٹھے اور وہ تاریخ لکھنا شروع کرے یہ آپ کو بالوم ہے کہ ایک لمبا عرصہ ہے جس میں مسلمانوں نے ہندوستان پر حملے کیے جس میں غوری آئے ہیں غزنوی آئے ہیں اور بہت سے لوگ آئے ہیں سنسکرت میں اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی اس لیے کہ ہندووں میں تاریخ لکھنے کا رواج ہی نہیں تھے اس ساری تاریخ میں جو مسلمانوں کے اوپر اتہامات بھی لگائے جاتے ہیں اس کا ماخذ بھی ہمارے مورخ ہیں ہے ہی نہیں سنسکرت یعنی ان کیا اس کا رواج نہیں تھا اس تاریخ کو لکھنے کا مذہبی تاریخ وہ ایک الگ بحث ہے میں اس وقت کرتو اس پر نہیں کر رہا تو ہمارے ہاں یوں نہیں ہوا کہ مثلا صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مورخ بنے گا ایسے ہی ہے نا ہم فیصلہ کرتے ہیں میں عالم بنوں گا میں سائنسدان بنوں گا کسی نے یہ فیصلہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس وقت وہ زیر بحث نہیں واقعہ یہ ہے کہ نہیں کیا تابعین میں سے بھی کسی نہیں تو ایک پورا کا پورا سو ڈیڑھ سو سال کا زمانہ ہے جس میں سرے سے کسی مورخ کے کلم سے تاریخ منت کے لیے نہیں ہوئے سرے سے منت کے لیے نہیں ہوئے جس وقت وہ لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں کہ جو تاریخ لکھیں جیسے ابن حساق کا نام صرف پہلے لیا جاتا ہے ابن حساق کی تاریخ ہمیں دوسروں کی روایت سے ملتی ہے خود ابن حساق کی لکھی ہوئی تاریخ تاریخ کو منت کے لیے نہیں ہوئی اچھا یا پھر ابن ساد ہے مثال کے طور پر یا ابن حشام ہے جنہوں نے سیرت لکھی ہے اور اس کے بعد کہیں جا کر یہ تو تیسری صدی کا خاتمہ اور چوتھی صدی کی پدا ہے جب آپ کے وہ مورخین سامنے آئے ہیں جن کے آپ نام دیتے ہیں تو یہ اس وقت جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا ڈیڑھ صدی دو صدیوں تین صدیوں یہ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تین سو سال یہ کوئی دو دن کی مدت نہیں ہے ڈیڑھ سو سال کی پوری تاریخ میں ہمارے پاس ماخذ ہیں مواد ہے تاریخ کا مورخ کی لکھی ہوئی کوئی تاریخ نہیں یہ بہت ہی گہرہ نکتہ گانسا تو پہلی بات جو عام آدمی نہیں جانتا یا اس کو معلوم نہیں ہوتی اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ میں نے تبری کھول لی ہے تو اس کے بعد اب کیا آئیں اس کے بعد جو میں اس میں دیکھ رہا ہوں سب الہام ہے اس کا مواصر مورخ کانٹیمپریری ہسٹورین ہے جس کی تاریخ ماخذ بنتی ہے ہے ہی نہیں کوئی کوئی ہو تو مجھے اطلاع دیجئے گا طالب میں میں آدمی ہو اطلاع مرید بہت خوشی منا ہوں ہے ہی نہیں فرق ہے پردگام صاحب مواصر مورخ ہو اور یہ دوسرا کھول لکھے گا یعنی مواصر مورخ نہیں ہے تو تاریخ آئے گی کہاں سے لوگوں کی زمانی کوئی آدمی کوئی آدمی فیصلہ کرے گا کہ مجھے تاریخ لکھنی ہے تو تاریخ وجود میں آئے گی نا تاریخ بطور ایک تاریخی کتاب کے تاریخ بطور ایک فن کے تاریخ بطور ایک محقق کے نتائج فکر کے سامنے کیسے آئے گی اس وقت ہم جس دنیا میں زمدگی بسر کر رہے ہیں اس میں بہت سا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے اور مواصر لوگ بھی رکھ رہے ہیں یعنی آپ دیکھیں مثلا قائد آزم کے سیکرٹی نے ان کی زندگی کے حالات پر ایک چھوٹا سا کتاب تکے یہ لکھ دی ان کی بہن نے لکھ دیا یہ مواصر مورخین ہے مواصر مورخ مورخ پھر ارز کرتوں جب تاریخ لکھے گئے تو کیسے لکھتا ہے یعنی وہ اس کے پاس ایک طرف تو وہ اجماعی بیان ہوتا ہے جس کو میں نے اجماع اور تباتر کا کہا وہ تو اس کو تو ضرورت نہیں ہوتی کہیں سے لے رہے گی وہ ہر دیوار پر لکھا ہوا ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں کچھ باقیات بیان کر رہے ہیں تو وہ ایسے نہیں کرتا کہ وہ آپ کو سنے گا اور لکھ لے گا وہ جرہ کرے گا آپ پر معلوم کرے گا یہ کیا ہے متعلق لوگوں سے پوچھے گا جن کے بارے میں بیان ہو رہا ہے ایک آدمی میرے بارے میں معافی ایک آدمی میرے بارے میں ایک بات بیان کر دیتا میں موجود ہوں یہاں ایک باقیہ بیان کر رہا ہے یہ کسی مورخ کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو زید اور بکر سے سن کے لکھ دیں یہ آدمی موجود ہے مجھے پوچھ لینا چاہیے میری پیدائش اگر کوئی آدمی کہہ دیتا ہے کہ دو ہزار میں ہوئی ہے تو ایک مورخ پوچھے گا مجھ سے معلوم کرے گا تمہاری تاریخ پیدائش کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کی بڑی شخصیات میں شمار ہوتا ہے علامہ اقبال کا ان کی تاریخ پیدائش مورخین کو تہہ کرنے میں ستر سال لگے ہیں اچھا یعنی یہی نہیں معلوم تھا حد یہ ہے کہ ان کے اپنے کلم سے لکھے ہوئی تاریخ بھی لگتے ہیں بعض وقت آدمی خود ایسی غلطیاں کرتا ہے تو جب آپ مورخ کی حصیت سے کلم اٹھاتے ہیں یا تاریخ لکھتے ہیں تو آپ اس تنقیح کے عمل سے گزارتے ہیں واقعات کو حالات کو ہر چیز کو گزارتے ہیں اور چونکہ آپ کے پاس تصدیق کے ذرائع موجود ہوتے ہیں یعنی جیسے ہی کوئی آپ کو شبہ پیدا ہوتا ہے تو آپ متعلق لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں یہ سب چیزیں کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ نے ایک روایت بیان کر دی ہے ہر آدمی کو معلوم ہے کہ وہ کبھی مان لائے ہیں اب یہ ساپ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ جو بیان کر رہے ہیں وہ واقعہ تو مسجد نبی کی تعمیر کے زمانے کا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے برائے راست اس کو سنا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کسی صحابی سے سنا ہے اور ان کا طریقہ ہے کہ وہ بعض اوقات صحابی کا نام لیے بغیر بیان کر دیتے ہیں یہ تو بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے معلوم کرے گا معلوم کرے گا کس سے سنایا یعنی کیونکہ اس نے اس کو اپنا کام بنا لیا ہے مجھے آپ کو اس وقت بھی تاریخ بن رہی ہے ہمیں کیا دلچسپی ہے واقعات کس طرح ہو رہے ہیں کس طرح بیان ہو رہے ہیں اخبار میں خبر غلط آئی ہے صحیح آئی ہے بیٹھ کے کہیں تفسرہ کر دیں گے یہ کہ مورخ کا کنسر نہیں ہے ہمارے ہاں میں مثال دوں گا آپ کو کہ ابھی حال میں انتقال ہوا ہے ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کی تنقیہ کریں گے آپ ان کی تصنیفات پڑیئے یعنی کتنی عام لوگوں کی زبان پر جاری چیزیں ہیں جن کی انہوں نے پوسٹ مارٹم کر کے تنقیہ کر کے بتا دیا ٹھیک نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں مثلا یہ روایت کہ پاکستان کا پہلا ترانہ قائد عظم محمد علی جناہ نے جگن ناس آزاد سے لکھوانا چاہتا کسی موقع پر فرمایا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکھیں ہیں ایک ایک چیز تنقیہ کا تقادہ کرتا ہے موررخ کرتا ہے یعنی اس لیے کہ یہ اس کا فن ہے اس کا علم ہے تو پہلے تو اس بات کو سمجھئے کہ سرے سے پہلے ڈیڑھ پونے دو سو سال تک ہمارے ہاں کوئی موررخ آئی نہیں پیدا ہی نہیں ہو یعنی معاصر موررخ کانٹیمپریری ہسٹورین سے ہمارا اپدائی دور خالی ہے اب جب موررخ پیدا ہوا ہے تو موررخ کے سامنے تاریخ نہیں ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک صحابی موررخ تھے انہوں نے بھی ایک تاریخ لکھی تھی دو تابعی موررخین تھے انہوں نے بھی تاریخیں لکھی تھی اور وہ تاریخی کتابیں ہیں جو اس کے سامنے ہیں اس کے سامنے کیا ہے نمبر ایک وہی اجماع اور تواتر کی بنیاد پر نقل ہونے والی چیز جو اسٹیبلش اسٹری ہے دوسری کیا چیز ہے دوسری چیز ہے اخبار احاد یہ تاریخی معاد ہے کہ جب آپ تبری وغیرہ کو کھولتے ہیں تو یہ تیسری صدی میں بھی آکے چوتھی صدی میں بھی آکے تاریخی معاد کو منتقل کر رہے ہیں اپنے زمانے کے معاصر موررخ ہیں یعنی وہ دو طرح کی چیزیں لکھ رہے ہیں نا اپنے زمانے کی تاریخ لکھ رہے ہیں اس میں وہ معاصر موررخ ہیں کونٹیمپری ہسٹورین ہے دونوں کا کبھی تقابل کر کے پڑھ لی ابن خلدون اپنے زمانے کی تاریخ لکھتا ہے اور ابن خلدون اس دور کی تاریخ لکھتا ہے دونوں کا تقابل کر لیں معلوم ہو جائے گا دوسری جو تاریخ ہے وہ موررخانہ تنقیز سے گزر کر تاریخ بن رہی ہے اور جو پہلا دور ہے وہ موررخین کے سامنے جو تاریخی معاد ہے وہ اس کا ریکارڈ آپ کے سامنے آت رہے ہیں تاریخی معاد ان دونوں کا فرق ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے ہمارے ہاں جو لوگ یہ کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوتا تو اس تاریخی معاد کی میں نے ارز کیا کہ نویت کیا ہے اس تاریخی معاد کی نویت یہ ہے کہ اس میں ایک تو میں نے وہی ارز کر دیا کہ یہ ساری اجماع اور تواتر کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بحث کی گنجائش نہیں جنہیں کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں جو ہر دیوار پر لکھی ہوئی ہیں ہر شخص کی زبان پر ہیں ہر آدمی ان کو جانتا ہے وہ منتقل ہو گئیں وہ تو اسی طرح منتقل ہو گئیں جس طرح کہ سنت منتقل ہوئی ہے جس طرح کہ قرآن منتقل ہوا ہے تو تاریخ کا بھی ایک حصہ وہ ہے کہ جو کسی بحث کا تقاضی نہیں کرتا وہ منتقل ہو گیا اس کے بعد اخبار احاد اخبار احاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی کوئی دو آدمی کوئی چار آدمی وہ بیان کر رہے ہیں میں نے یہ بات سنی تھی میں نے یہ واقعہ دیکھا تھا یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا تھا اس کو پھر اگر آپ دو حصوں میں تقسیم کریں اس معاد کو تو ایک حصہ وہ ہے جس میں محض بیان واقعہ ہے بیان واقعہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ جنگ سفین میں میں بھی تھا اور میں نے دیکھا کہ اس میں اتنے لوگ مارے گئے تھے یا میں نے دیکھا کہ فلاں موقع کے اوپر مجلس ہو رہی تھی بیان کر رہا یہ واقعات کا بیان یعنی بیان واقعہ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اس نے بیان کر دیا اتنے لوگ تھے یا یہ مارے گئے تھے یا فلاں آدمی فلاں کا قاتل تھا یہ محض واقعی کا بیان ہے اس کے بارے میں کوئی اخلاقی سوال نہیں پیدا ہوتا اس طرح کے معاد کو ابن خلدون نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ احوال کی مطابقت اگر حاصل ہے تو کوئی وجہ نہیں اس پر اعتراض کیا جائے آپ اس کو لے لیتے ہیں جنگِ بدر میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے جنگِ بدر میں کن کن قیدیوں سے فدیہ لیا گیا تھا جنگِ بدر میں کون سے لوگ تھے کہ جو مسلمانوں کے رشتدار یا عائزہ تھے یہ واقعات کا بیان ہے جن میں کوئی اخلاقی سوال نہیں پیدا ہوتا تو واقعات کے بیان کے بارے میں احوال سے مطابقت دیکھی جاتی عبدِ خلدون نے مقدمے میں اسرار کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ اور رسول کے عوامر و نواہی آئیں گے تو ہم پہلے سنت دیکھیں گے جب واقعہ آئے گا تو پہلے احوال سے مطابقت دیکھیں تو احوال سے مطابقت دیکھ لی جاتی احوال سے مطابقت کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ جس زمن میں بیان ہو رہا ہے جس زہل میں ہو رہا ہے قابلِ قبول ہے یعنی اگر کوئی آدمی یہ بیان کرتا ہے کہ مسلمان اس موقع کو پر تین سو تیرہ تھے بدر میں یہ بیانیں واقع ہیں اور دوسرا یہ بیان کرتا ہے کہ نہیں چار سو پندرہ تھے تو اتنے کو تو قبول کر لیا جائے اس لئے مثال میں نے دیا کہ جب بعد کی جنگیں ہوں گی تو ایک بیان کرے گا کہ پچیس ہزار لوگ شہید ہوئے دوسرا بیان کرے گا پینتالیس ہزار لوگ شہید ہیں اس میں اسی طرح کے بیانات ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں موچی دروازے میں تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک موقع کے اوپر جب یہ گن کر دیکھا گیا جماعت اسلامی کے ایک اجتماع میں کہ کتنے لوگ آئے تو دس ہزار لوگوں کے بعد میں بھی نیچے نہیں ادھر سکتا تھا موچی دروازے کی پل بست اتنی ہے لیکن جب اس کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے واقعہ اس طرح بھی بیان ہوتا ہے لیکن اس میں احوال کی مطابق دیکھ لیا تھی اس کی مثال دیئے نا اپنے خلدون نے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد یہ تھی اور فلا میدان میں آکے انہوں نے خیمیں گاڑ دیئے اب اگر تعداد اور جگہ ہے اس میں کوئی مناسبت ہی پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر تو موجزہ ہی ماننا پڑے گا تو مطابقت احوال دیکھ کر اس طرح کے واقعات کو مان لیا جاتا قبول کیا جاتا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس وہی ایک ذریعہ ہے تو معلومات کہیے واقعات کہیے جب وہ اپنے مجرد بیان میں ہوتے ہیں تو یہ اخبار احاد پر ہوں بلکہ میرے نزدیک اس میں یہ بات بالکل درست فرمائی ہے مولانا سید عبداللہ صاحب محدودی نے خلافت و ملوکیت میں کہ یہاں اس پر اسرار کرنا کہ اس میں حدیث کی طرح کی سند ہونی چاہیے یہ ضروری نہیں ورنہ تاریخ ساری آپ کے پاس رہے گی نہیں یہ ہو نہیں سکتا لوگ بیان کر رہے ہیں اب اس میں اگر احوال کی مطابقت ہے عام علم و عقل کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا تو ایسے ہی بیان کریں گے یہاں پہ اگر کوئی آدمی آپ کو ڈیلس کے بارے میں کچھ معلومات فرام کرے یا لاہور کے بارے میں کرے تو عام طور پر تو اگر احوال کی ادم مطابقت نہیں ہے تو آپ اس بات کو مانگتے ہیں اس میں اس کا بھی اسرار نہیں کرنا ضروری ہوتا کہ آپ بتائیے کہ حدث نہ و اخبر نہ کے طریقے پر سنت کیا واقع ہوگی وہ تاریخ میں ہر جگہ پیش کی نہیں جا سکتی تو پہلا حصہ کون سا ہوا وہ حصہ کے جس میں اجماع اور تواتر کی بنیاد پر جو معلومات ہیں وہ بیان ہوتی ہیں میں نے ارز کیا اس میں تو اختلاف کی بنجائشی نہیں ہوتی جن کی سند ہو یا نہ ہو لیکن وہ احوال کی مطابقت کے ساتھ واقعات بیان کر رہے ہیں سند ہو تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ دوسرا حصہ ہے تیسرا حصہ وہ ہے جس میں اخلاقی سوال پیدا ہوتا ہے اخلاقی سوال یہ معمولی سوال نہیں ہوتا اخلاقی سوال کا مطلب جانتے ہیں کسی پر الزام لگایا جا رہا ہے نیت محرکات نیت پر محرکات پر عمل پر کول پر دیکھئے نا آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کلمہ کفر کہا تھا صفین کے میدان میں کھڑے ہو کر تو یہ قول ہے نا آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے فلاں شخص کا گلگ ہٹ دیا تھا دراہلے کے وہ تو لڑنے ہی رہا تھا تو الزام ہے اتحام ہے یہ ہے نا اس کے بارے میں اسلام کا بتایا وہ اصول کیا ہے یہ میں تبری میں پڑھ کے قبول کر لوں گا نہیں عام زندگی کے اندر ہمیں دین نے کیا اصول بتایا ہے لَا تَقْفَ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمِ تو اس میں تو بڑے سخت اخلاقی سوالات پیدا ہوتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی چیز بیان ہوئی ہے یعنی وہ صحابہ اکرام میں سے صحابہ اکرام تو خیر بہت بڑی حسطیاں ہیں کسی عام مسلمان عام مسلمان بھی بہت بڑی چیز ہے کسی انسان کے بارے میں بھی اگر الزام یا اتحام اخلاقی الزام اور اتحام کی طرح کی کوئی چیز ہے تو یہ محض اس لئے قبول نہیں کی جا سکتی محض اس لئے یہ تو آپ تبری کی بات کر رہے ہیں صحیح سنت سے آگئے تب بھی قبول نہیں کی جا سکتی زنا کا الزام صحیح سنت سے آجے قبول کر لیں اس کی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو رد کر دیا جائے گا اب معاملات محض یہ نہیں رہا کہ آپ نے یہ چیز تبری میں پڑھ لی ہے یا ابن کسیر میں پڑھ لی ہے یا ابن اسیر میں پڑھ لی ہے یا آپ نے ابن خلدون کیا پڑھ لی ہے اب یہ معاملہ نہیں رہا یعنی پہلے دونوں معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو مولانا سید ابن اللہ صاحب مودودی نے جب ان پر اعتراضات کیے گئے خلافت و ملوکی ہے کیونکہ باب وہی ہے تو اس لئے میں نے ان کا حوالہ دیا اعتراضات کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ کیا اسرار کر رہے ہیں کہ میں یہاں پر اب سندیں کھول کر بیٹھوں گا اور رجال کی عبارتیں پڑھوں گا کیونکہ یہ چیزیں رسول اللہ کی نسبت سے جو باتیں بیان ہوتی ہیں ان کے لئے تو ضروری ہیں تاریخ میں یہ ضروری نہیں ہے ورنہ تاریخ ختم ہو جائے گی اور تاریخ میں کونسی قوم ہے جو اس کا اعتمام لازمان کرے گی میرے نزدیک بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اس پہلے حصے کے بارے میں دوسرے حصے کے بارے میں تیسرے حصے کے بارے میں یہ استعلال نہیں کیا جا سکتا یہاں پر یہ لازم ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی الزام آئے یہ دینی پسمندر سے بھی الزامات آتے ہیں فلان بدت کا ارتکاب کر دیا فلان آدمی نے دین میں فلان موقع پر تحریف کر دی فلان تعویل میں یہ گبراہی اختیار کر لی یہ دینی الزامات ہیں اخلاقی الزامات کیا ہیں فلان آدمی کو بے غنا مار دیا فلان کے ساتھ یہ ظالمانہ عمل کیا بیت المال میں سے فلان چیز لے لی یہ اخلاقی الزامات ہیں اس طرح کے معاملات میں تاریخی روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تاریخی معاد انیلسس سے گزرے گا یعنی اب ایک ایک چیز کو لیا جائے گا اور اس میں کیا کیا جائے گا اس میں دیکھا جائے گا بیان کرنے والے کون ہیں یہ بیان کیا جائے گا کہ یہ کہاں آکے سب سے پہلے ہمارے سامنے آئی ہے بات دوسری صدی میں آئی ہے تیسری صدی میں آئی ہے ایسی دسیوں روایتیں میں آپ کو بتاؤں گا اگر یہ بحث ہوگی کہ جو پہلی مرتبہ ہم نے پڑھی کب ہے پانچمی صدی میں آگے لیکن اس طرح لوگ ان کو بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ سامنے کڑے تھے اس سے پہلے کا کوئی مورخ بیان ہی نہیں کرتا ہوں تو اگر وہ چیز اتحام کی نوعیت کی ہے الزام کی نوعیت کی ہے اس سے کسی کے اخلاقی وجود پر حرف آتا ہے پھر میں تنقیح کروں گا اس کی اور تنقیح میں پھر ایک ایک واقعے کو لے کر دیکھا جائے گا یہ کہاں نقل ہوا اس کے نقل کرنے والے کون ہیں پہلے اور دوسرے معاملات کو واقعی جیسا لپاٹیا نقل کرے گا مجھے کوئی اعتراض نہیں لوت بن یہی ہے لپاٹیا نقل کرے گا کوئی اعتراض نہیں لیکن اس حصے کے معاملے میں تو میں یہ دیکھوں گا کون ہے نقل کرنے والا کس کی طرف سے یہ بات آئی آئی ہے تو آئی کب ہے اگر کوئی سند ہے تو اس کی نویت کی ہے اس میں پھر سند بھی دیکھی جائے گی اس میں مطابقت احوال بھی دیکھی جائے گی اس میں اس کی پوری تاریخ نکال کے کھنگال کے دیکھا جائے گا یہ روایت پہلی دفعہ کب سامنے آئی ہے کن مراحل سے گزری ہے کس طرح سے آئی ہے اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بیان کرنے والے لوگ شیانِ علی ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں شیانِ معاویہ ہیں علیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں دونوں کو دیکھا جائے گا اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سیاسی پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اس میں کس طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں کس طرح چیزوں کو ڈسٹورٹ کیا جاتا ہے کیسے بات سے کچھ کو کچھ بنایا جاتا ہے پھر اس کی کنکی ہوگی یہ عمل ہے جو ہمارے ہاں نہ ہونے کی وجہ سے اور ان اصولوں کو پیشے نظر نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی چیز فیصلہ کن نہیں ہوتی نتیجہ کیا نکلتا ہے ہر آدمی اپنی پوتھی کھولتا ہے اور اس میں سے روایتیں نکال لیتا ہے روایتیں اس پروپیگنڈے میں اس وقت دیکھیں جو متحارب سیاسی فریق ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کے بارے میں روایتیں گڑتے ہیں واقعات بیان کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں اور دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے بہت معذرت کے ساتھ یہ جو کچھ اس وقت ہوتا ہے یہ اس وقت بھی ہوتا تھا اور اس پورے دونوں جو فریق ہیں وہ یہ سب کام کرتے تھے تو اس لیے اس حصے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے پہلے دونوں طرح کے معاملات میں تاریخ بھی بیان کی ہے واقعات بھی بیان کی ہے اور تاریخی روایات کو بھی بیان کی آئے یاد کریں آپ خولفہ راشدین کا انتخاب کیسے ہوا سب بیان کی ہے وہ بیانیں واقعہ کی روایتیں ہیں اخلاقی سوال جہاں پیش آ جائے گا اس کو میں نے نہیں چھیڑا ابھی چھیڑیں گے تو ان مراحل سے گزاروں گا میں سب آپ سب پہلا سوال امیر معاویر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مہبین اختلافات کو دیکھنے کا جو منفرد ذاویہ نظر آپ دے رہے ہیں پہلا اشکال آج گیاروینیشست میں آپ کے سامنے رکھا بیسیوں کے قریب اشکالات ہیں خود تاریخ کے حوالے سے کہ اگر کوئی مورخ موجود نہیں تھا تو پھر ہم روایتوں کو کیسے کہتے ہیں رسائط محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب حدیث کو کہ وہ تاریخی ریکارڈ تھی اور ان میں اگر کوئی مستقبل کے بارے میں فیصلہ آتا ہے اس کو دیکھنے کا ذاویہ نظر کیا ہوگا سیدنا عثمان کو جن لوگوں نے قتل کیا ان کے بارے میں سوالات امیر معاویہ کے انتخاب ان کے پاس کے آپشن تھے یزید کے اقدمات اور سیدنا حسین کے بارے میں بے شمار سوالات ہیں ایک ایک کر کے آپ سے پوچھیں گے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ